حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب لوگ ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہوا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرایا تو وہ جنت میں جائے گا میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ